پہلا پہلا لکب سبیل لکب ہے علی کا تو اب بہت سی سبیلیں ہیں تو پھر علی کے بیٹے ہی ہوں گے اور شاگر بھائی مولوی کی کتنے بڑی خیانت ہے اللہ خمس کے حق داروں میں نام لیتا ہے ابن السبیل کہ خمس حق ہے سبیل کے بیٹے کا اور مولوی کہتا ہے کہ مسافر کو دے دو سمجھ میں آرہی بات یا نہیں کیونکہ میرا اس وقت موضوع دوسرا ہے اپنے پرور نگاہر کی سبیلوں کے سامنے زلیل ہو کے رہنا سلا کیا دوں گا مجھ سے قرآن اٹھوالو آیتیں میرے مشورے سے نہیں آئیں میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں میں نے نہیں کہا اللہ سے کہ میں نے لاہور والوں سے نعرے لگوانے تو آیت کو اس طرح بھیج اس نے جو اپنی مشیعت کے تحت چاہا وہ نازل کیا سلا کیا دوں گا یا خرج منبتونہ شرعوب تیرے شکم سے شرعوب نکلے گی مشروب نکلے گا پاکیزہ مختلف علوانہو جس کے رنگ مختلف ہوں گے فی ہے شفاہ للناس اس میں انسانوں کے لیے شفاہ ہوگی شفاہ ہوگی اور لاہور کے شیعہ سننے دوستو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر مکھی بھی اول محمد کے دروازے پہ زلیل ہو کے جھوک جائے تو اس کا لواب شفاہ ہو جاتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ خیاروی صبح لیکن میرے خود کہا ہے نہیں بہت بڑی ماہ خیاروی خیاروی کا تھوک ہے جو تیرے لیے شفا اب ایس زانو کو محض پہ نہیں مقصرین کے گردن پہ سمجھو اور حلالی ہو یہ تمہارے لیے ہے یہ منکرین اور مقصرین کے لیے نہیں کیونکہ وہ بہت وقت سمجھیں گے نہیں ٹکے کا ملہ مکھی کی تھوک کو شفا مان لے گا علی کے پیٹے کی مٹی کو کھا کے شفا مان لے گا علی حق علی حق علی علی pueda اور جو اس پہ کرے شک اس کے شجرے پہ ہے شک علی حق علی حق علی حق علی کے دشمنوں کے شجرے کے شک علی حق علی حق بسم اللہ پڑھ کے نعرہ لگا دیو نعرے دیواز قابے پنچا دیو اچھا بول کے دل کھول کے مل کے بولوں نعرہ ہیں حضری حضری نیتے رو نیتے رو ہاں زندہ رو سلامت رو تب تک جیو جب تک تمہارا زندگی سے جی بھر نہ جائے ویسے بتائیں مجھے مزاق سو جاتا آپس کی بات ہے جب شاکر نعرے لگوا رہا تھا نا تو میرا دل جا گئی ہے ان سے پھوٹی جاؤں گا مگر پھر تمہاری امانت سمجھ کے واپس آ گیا میں مکھی ہے ان کے سامنے زلیل ہو کے جھگ گئی ہے انسانوں میں شفا بانٹ رہی ہے وہ خود نہیں اس کا لواب اور جن کا دروازہ ہے وہ کیا ہوں گے وہ کہاں تک شفا بانٹتے ہوں گے اور دیکھو ان کے دروازے پہ جھکنے والی کیسے فس لوکی سو بولا ربے کے زولالا زلیل بن کے آجز بن کے رہنا ان کے سامنے تو اس کے گھر وہی سے بنتے ہیں دوستو خود اہلِ بیعت کے گھر کیسے ہوں گے با 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 ب اللہ کہتا ہے میں زمین و آسمان کا نور ہوں اور میرے نور کا ایک نمونہ بھی ہے دیکھا بھائی میں جنگل میں تو پڑھ نہیں رہا آبادی ہے اور کسی بستی میں نہیں پڑھ رہا لاہور ہے اور غیروں سے خطاب نہیں ہے میرا علیوالوں سے ہے اب مجھے یہ پتہ تو ہے نہیں کہ تم میں علی کو سوچنے والے کتنے ہیں اور ماننے والے کتنے ہیں الحمدللہ مجھے سب ماننے والے دکھائی دے رہے یہاں جو ماننے کا دی ہے وہ میرے نور دیکھیں اللہ کہتے ہیں میرے نور کا ایک نمونہ ہے اور نمونے کا تو سمجھتے ہو کہ کیا ہوتا ہے گو کہ ہوتا تھوڑا سا ہے لیکن ہوتا اسی جیسا ہے جیسی جن سے ہوتا ایسے نہیں ہے بھائی میں آپ نے ایک ہزار من گندم خریدنی ہے منڈی میں آپ نے فون کیا غلہ منڈی میں ایک ہزار من گندم چاہیے جی مل جائے گی کیسی ہے دورہ نمونہ بھیجوا تو اب اس نے زیادہ سے زیادہ ایک کلو بھیجی زیادہ سے زیادہ کہ جو آپ لینا چاہتے ہونا وہ ساری ایسی ہے جی جی یا علی مجھے نہیں خبر کہ یہاں کون کتنے پانی میں ہے جلی کہہ رہا ہے کہ میرے نور کا ایک نمونہ ہے یہ جوز صحیح وہ کل صحیح لیکن جوز ہے کل جیسا جیتے رہو اچھا ہاں یہی لمبی آیت ہے مثلا نور ایک ہم اشکاتن فیہ ہم اصبال ہے وہ ساری نہیں پڑھا آخر میں اللہ میں یہ تیرے نور کا نمونہ کہاں ملتا ہے گندم کا نمونہ تو غلام انڈی میں ملے گا تیرے نور کے نمونے کو کہاں ڈھونے قرآن ہے بھائی مجبوری ہے میری اللہ کہہ رہا فی بیوتن بالکل اللہ علیہ وسائد کا فی بیوتن ازن اللہ ان ترفا فرمائے میرے نور کا نمونہ ان گھروں میں ہے جن گھروں کی عزت کا حکم میں نے دے رکھا ہے اللہ علیہ وسائد اللہ علیہ وسائد اللہ علیہ وسائد جی ہاں بارل شاکر بھائی اگر یہ بدنی طور پر نہیں بھی تکے نارا ہے ہائی ناری کیونکہ اب ان کا نارا سکڑتے سکڑتے ڈھائی بانسوں تک آ گیا ہے میں پورے بانسوں تک دکھاتا ہوں اپنے دل کے نور کی گہرائیوں کو ظاہر کرنے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے